ریجیم چینج جو کونس پریسی جس کے بارے میں آپ اکثر بات بھی کرتے ہیں کیا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے خان کی گورنمنٹ گرانے کے بعد یا اس کے فیزز ابھی براقی ہیں دیکھیں اس کا ایک فیز مکمل ہوا ہے اور جب آپ ٹیپیکل ریجیم چینج آپریشنز پڑھتے ہیں اور میں نے اس پہ کافی سٹیڈی بھی کی ہے مختلف ریسرچ پیپرز اور انٹرنیشنل بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اس پہ اس کی ڈیفرنٹ جو آج کل پاکستان میں ہو رہے وہی چیزیں ہوتی ہیں اور جو اس کی نیکس فیزز ہوتی ہیں وہ سیول وار ہوتی ہے یا مارشل لاؤ آپ کو امپوس کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں دوبارہ سے آپ الیکشنز کرواتے ہیں یہ واحد ایک راستہ ہے صافیوں کو ڈرانا آپ لوگوں کے اوپر ایف آئر کیا اسی ریجیم چینج کا حصہ ہے یہ پتہ نہیں اسی ریجیم چینج کا حصہ ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیشہ جب بھی نظام پورا یا سسٹم ٹینشن میں آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا ہر دور میں ہوتی ہیں ہم تو بہت چھوٹے سے صاحب کی ہیں ڈیلی اپنا کام کرتے ہیں سادت حسن منٹو اتنا بڑا نام تھا آج بھی یاد ہے اس کے خلاف ایف آئر کس نے کروائی تھے آپ کو پتہ ہے نام یاد ہے اس بندے کا نہیں آپ پتہیں گے اس کا نام تاریخ میں کہیں نہیں ہے فیض احمد فیض کتنا بڑا نام ہے شائر عدید ان کے خلاف ایف آئر کرفتار کیا کس نے کیا تاریخ میں نام ملتا ہے نہیں ملتا فیض احمد فیض کا نام آپ کی خلاف کروانے والوں کب نہیں ملے احمد فراز اس کے خلاف بھی ہوئی فابندے سے حاصل کیا گیا جنہوں نے مقدمے بنے ان کا نام ملتا ہے سادت حسن منٹو احمد فراز فیض احمد فیض ان کے نام تاریخ جانتی ہیں جنریشن جانتی ہیں اور یہ گمنام لوگ جو ہیں یہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں عرشت صاحب ریاست کے مجھے اس پہ بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کی اپ آئی آر جو ہیں اس طرح کی کیسز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی دیتے ہیں بطور صحافی یہ آپ کو مزید سٹرنٹھن کرتے ہیں آپ کا ریزولف سٹرنٹھن کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ دبائے گا یہاں دبائے گا یہاں دبائے آپ کو چیخ کی آواز آئے گی تو صحافی جو ہیں جہاں پہ پتہ لگے کہ یہاں پہ چیخ کی آواز آئیے تو آپ کو وہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ اچھا اب یہ مسئلہ یہاں پہ اور معاشرے کیونکہ صحافی معاشرے کی آواز ہوتا ہے جب یہاں سے چیخ آ رہی ہے تو آپ کو اس کو مزید آئیڈنٹیفائی کرنا ہے تاکہ اس کا سلوشن ہو یا آپ کا ریزولف جو ہیں ایسی چیزیں بڑھا رہی ہے